بسم اللہ الرحمن الرحیم جن برکر جرمنی کی طاقتور ہوتی معیشت کو چاہی ہوں گے جرمنی میں بہت سے اکیپیشن کی ارجن ڈیمانڈ ہے اس بات کو مند نظر رکھتے ہوئے جرمنی حکومت نے ایک نئی ویزا پالیسی متعارف کروائی ہے جس کے تحت لوگ آسانی سے جرمنی کے ورک پرمنٹ حاصل کر سکتے ہیں یہ نئی سکیم کنیڈین ایمیگریشن پالیسی کی طرز پر ہے جس میں آپ کی تعلیمی قابلیت جرمن اور انگلیش سکل لیول اور آپ کے پروفیشن کو اہمیت دی جائے گی لیکن اس میں کنیڈین ایمیگریشن کی طرح پوائنٹ سسٹم نہیں ہوں گے ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کون کون سے شعبے ہیں جن میں آپ کو جرمنی میں ورک ویزا مل سکتا ہے آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ آپ کیسے اس ویزا کیلئے پلائی کر سکتے ہیں اور وہ کون سی اہم باتیں ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے آپ جرمنی کا ورک ویزا بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ آئندہ نئی آنے والی ویڈیو سے آگاہ ہوتے رہیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اس نئی جرمن ورک ویزا سکیم کے تحت تمام نون ایو موالک کے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یعنی پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا کے لوگ بھی اس ورک ویزا کو اپلائی کرنے کیلئے اہل ہیں بہت سے شبہ ہیں جن میں اپلائی کیا جا سکتا ہے آپ سکرین پر وائٹ لسٹ دیکھ رہے ہیں آپ خود بھی آن لائن جا کر اس وائٹ لسٹ کا مطالعہ کریں اس میں بہت سے شبہ جات دیئے ہوئے ہیں جسے کارپینٹر، پلمبر، کنسٹرکشن ورکر، ائر کنڈیچنر ورکر اس کے علاوہ الیکٹرکل انجنیرز، ریفریجیٹر میکینک نرسنگ کا کام کرنے والے، ٹائلز کا کام کرنے والے تو یہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے پروفیشن ہے جو جرمنی کو ریکوائیڈ ہے دوستو دو طرح کی لوگ اس ویزا کے لیے بلائی کر سکتے ہیں ایک جو پروفیشنل ہیں اور ہائی ایجوکیٹڈ ہیں اور جوسرے جو کم پڑھے لکھے ہیں جرمنی وی جوب حاصل کرنے کی ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈگلی کو ریکنائز کروائیں جرمن گورنمنٹ کی طرف سے ایک اطارہ ہے جو آپ کو اسٹیٹمنٹ آف کمپیرابیلٹی دیتا ہے ان لوگ کو جو ہائی لیول جوب یعنی انجنگ ویرہ حاصل کرنے کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ لوگ اس لینک پر جا کر رابطہ کر سکتے ہیں کہ انہیں کیسے اسٹیٹمنٹ آف کمپیرابیلٹی ملے گی جو لوگ کم پڑھے لکھے ہیں وہ اس ویب سائٹ پر جائیں اگر آپ نے ڈی ای کیا ہے تو آپ اس پورٹل کو استعمال کریں اور اپنے ڈگری ریکنائز کروائیں جب آپ کو ریکنیشن ریپورٹ مل جائے تو پھر آپ لوگ جوب اور ویزے کے حصول میں کوئی مشکل ترپیش نہیں آئے گی اب آپ جرمنی کے لیے جوب کیسے تراج کریں آپ کو سکرین پر کچھ ویب سائٹ کی سکرین شارٹس نظر آ رہے ہیں دو طرح کی ویب سائٹ نظر آ رہی ہیں ایک جرمن حکومت سے منظور شدہ ہے اور دوسری پرائیویٹ جوب پورٹل سے آپ ان ویب سائٹ پر جائیں وہاں مختلف جوب دی ہوئی ہیں آپ ان پر کلک کر کے ان کی ڈیٹیلز لے سکتے ہیں جوب کیلئے اپلائی کیسے کریں جب آپ جوب تلاش کر لیں تو پھر آپ جرمن حکومت کی ویب سائٹ پر جائیں وہاں تمام ڈیٹیلز موجود ہیں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے آپ کو طریقہ بتائی جاتا ہے آپ نے وہاں کورنگ لیٹر لگانا ہے ایک عدد سیوی لگانی ہے اپنی تعلیمی اصنات کی کوپیز اس کے علاوہ ورک ایکسپیرنس کے سرٹیفیکٹس اور پروفیشنل ریفرنسز وہاں لگانے ہیں دوستو طریقہ تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن اگر آپ کسی ترقی آفتہ ملک میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں تو ان تمام مشکلات سے آپ کو عزر نہ پڑے گا اور قانونی طریقہ سے آپ یورپ کے شہری بن سکتے ہیں تمام ویب سائٹس کے لنک ڈسکرپشن میں دیے جا رہے ہیں آپ ان ویب سائٹس پر جا کر بہ آسانی معلومات حاصل کر سکتے ہیں دوستو آج کیلئے اتنا ہی اپنا اور اپنے دوستوں اور اکھداروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی